پرائیم نیسٹر موڈی جی کی 26 ماہی جمعیرات کو ہیدراباد میں آماز سٹی پولیس کی طرف سے انتظامات کا لیا گیا جائزہ بیگم پیٹر ایرپورٹ پر پولیس بندو بست اور چیکنگ کا سلسلہ ہے جاری جی ہاں دنیا بھر کے نمبر ون پرائیم نیسٹر موڈی صاحب گچی بولی میں موجودہ انڈین بزنس آف اسکول آئی ایس بی کے 20 سال مکمل ہونے پر مناخت کیا جانے والے فنکچن میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں جہاں سبی ہندوستانیوں کے چہتے پردھان منتری نیسٹر موڈی جی کا ایک خصوصی خطاب بھی ہوگا جن کے اس پروگرام کے پیش نظر بیگم پیٹر ایرپورٹ پر پولیس کی طرف سے خاص بندو بست کیا جارہا ہے اور اس سلسلے میں ہیدراباد سٹی پولیس کے ایڈیشنل کمیشنر آف پولیس لائنڈ آرڈر ڈی ایس چوہان آئی پی ایس کے علاوہ ناردن سے آبستہ ڈپٹی کمیشنر آف پولیس لیڈی آئی پی ایس ڈپٹی چندنہ نے پچیس ماہی چارشنبے کو یہاں کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا اس کے علاوہ بی جے پی سے آبستہ سینئر لیڈر ڈاکٹر لکشمن کے علاوہ دوسرے لیڈرز نے بھی یہاں پہنچ کر ان کے آنے کے سلسلے میں کیے جارہے انتظامات کا جائزہ بھی لیا اور اس موقع پر بی جے پی سے آبستہ لیڈرز کاروں کے خافلے کی شکل میں یہاں پہنچے تھے جسے دیکھنے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ یہ موڈی صاحب کا ہی خافلہ ہے اور موڈی جی کے دورہ حیدر آباد کے موقع پر سکندر آباد گچی پولی مادھاپور و آسپاس کے مقامات پر رہنے والے لوگوں کے لیے ٹرافک ریسٹرکشنز بھی آئیت کر دیے جا چکے ہیں اور ان کی آمد سے دہلی واپسی تک بیگمپیٹ ائرپورٹ کے اطراف و آئے کناف میں عام آدمیوں کے داخلے اور پھر غیر ضروری گاڑیوں پر پابندی بھی رہے گی حالانکہ بیچارے موڈی جی پچھلے کئی دنوں سے بیرونی ملک کے دورے کرتے ہوئے بہت زیادہ تھک گئے ہیں مگر پھر بھی حیدر آبادیوں کی محبت میں وہ بنا ریشلیے یہاں آ رہے ہیں اور بیک ٹو بیک پروگرامز بھی کر رہے ہیں جن کی محنت اور لگن کو دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سچ میں اب تک کسی بھی پردھان منتری نے اس طرح سے کام نہیں کیا ہے جس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کامنٹ باکس میں ضرور جواب دینا بیرو ریپورٹ آر ایس نیوز حیدر آباد آر ایس نیوز حیدر آباد آر ایس نیوز حیدر آباد موسیقی